تورات و انجیل کے اندر سہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت بھی ایسی جماعت ہے جن کا ذکر ہم تورات و انجیل دنے پر تو وہ صحابہ کا منحج اب دیکھیں میرے بھائیوں صحابہ کا منحج کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و لن یلبسو ایمانہم بظلمن اولائک اللہم الامن وہم متدون اللہ تبارک و لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے و لن یلبسو ایمانہم اور اپنے ایمان میں بظلمن ظلم کو شامل لے کیا ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو اپنے یقین کو نہیں ملایا اور امن انہیں کے لئے ہیں جو ایمان لانے کے بعد میں ایمان لانے کے بعد میں جو ہے وہ ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا ظلم کیا ہے ظلم کیا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَزْظُلُمُ نَظِيمُ اِنَّ الشِّرْكَ لَزْظُلُمُ نَظِيمُ ظلم شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے تم ایمان نائر ہو نبی اللہ کا کلمہ تم نے پڑا ہے نبی کا کلمہ تم نے پڑا ہے اللہ کی وحدانیت کا تم نے اقرار کیا ہے نبی کی رسالت کا تم نے اقرار کیا ہے نہ اللہ کے وحدانیت میں کسی کو شریک کرو نہ نبی کی رسالت میں کسی کو شریک کرو تب تم حقیقت میں حق والے کہلاؤگے اگر کوئی ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرتا ہے اور نبی کی رسالت میں بھی کسی کو شریک کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی رسالت کافی نہیں ہے اللہ کی قدائیں کافی نہیں ہیں تو پھر میرے بھائیوں اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا وہ اہلِ حق یعنی حق والے نگل لائیں گے حق والے وہی ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم کو اس کے ساتھ میں نہیں ملاتے ہیں وہم محتدون اور ہدایت والے وہی لوگ ہیں صحابہ آج دیکھیں آج ہم مسلمانوں کو بھی دیکھ لیجئے جو مسلمانوں کے الگ الگ جماعتیں ہیں گروہ ہیں پرقے ہیں ان کو ایک زگاہ سامنے رکھئے پھر صحابہ کی زندگی ان کو دیکھئے کہ صحابہ کے اندر شرک موجود تھا ایمان لانے کے بعد وہ نبی کی قبر پر جا کر کے سجدہ کرتے تھے وہ نبی کی درگا بنا کر کے ان پر چابر چلاتے تھے یا ان کے جو بزرگان ان کے اندر سے فوت ہو گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس دنیا سے گزر گئے تو عثمان و علی جا کر کے ان کے قبروں پہ جو ہے وہ چادریں چلائے تھے یا ان کو پھولوں کی چادر چلائے گئی تھی یا اگر بطی بوت وغیرہ وہاں پر جو ہے جلایا گیا تھا نظر و نیاز وہاں پر پیش لیے گئے تھے درگا کسی کی بنائی گئی تھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے کوئی ایک صحابی کو بتا دیجئے ادنا سے ادنا صحابی کو بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے جو ہے کسی کی قبر کو جو ہے پختہ بنایا ہو اس کی چار دیواری بنائی ہو اس میں جو ہے وہ چراغاں روشن کیا ہو پھر اس کے بعد لوگوں کا جو ہے مجموعہ جمایا ہو وہاں پر میلہ لگایا ہو وہاں پر عرص جو ہے منایا ہو وہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاف کیا گیا ہو جو ہے ولی کو نبی انہوں نے سمجھا ہو یا نبی کو خدا کے مقام پر بٹھایا ہو ایسا کرنے والے وہ اہل حق نہیں ہو سکتے چاہے تیدہ آدمیں کتنے بھی ہو میرے بھائیوں یہ حق اور باطل حق اور باطل کا مقابلہ یہ شروع سے ہے اور آج تک ہے اور خیامت تک رہے گا حق اور باطل کا آمنہ سامنا ہوتا رہے گا ہمیشہ رہے گا اور حق کو پہنچانا حق والی جماعت جو ہوتی ہے وہ حق باط کو پہنچاتے ہیں حق باط کو آگے پہنچاتے ہیں حق کو پہلے جاننا پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں اب تبلیغ کا نام لیتے ہیں ہمارے بھوست سے بڑے کچھ ہو جاتا تبلیغ کرتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں میں کہتے ہیں تو تنی بات ہی نہیں سنا تو کیوں کیا ہوا ہے بیٹا بادار جا کے یہ سامان لانا ہے میں پوری بات بولتا تو میری بات کو سنتا تب جو ہے تو جاتا بازار جا کے بولتے ہی نکل گیا ہی نہیں پھر دیکھا تو باپ کو بچہ دکھا اسی نیرے کی در گیا اپنا چلے گیا انہیں تو بلک تبلیغ کرو شروع ہو گئے کیا بلے اس کے بعد کیا بلانا طرح ماں منزل آئی نہیں کر اس چیست کی تبلیغ کرو جو تمہارے اوپر ناظر کیا گیا جو تمہارے اوپر ناظر کیا گیا اس کی تبلیغ کرو اس کتاب کی جو اللہ نے ناظر کیا اس قرآن کی جو اللہ نے ناظر کیا اس حدیث کی جو اللہ نے ناظر کی کسی اور قطعہRIA نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کوئی دوسری قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتاب کو لے کر تبلیغ کر رہے ہیں کیا اللہ اس کو تسلیم کریں گے کیا یہ جو قرآن کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ آدمی یا وہ جماعت والا حق پر ہو سکتا بلک مہمزلہ علیق ہے رسول تمہارے اوپر ہم نے جو نازل کیا اس کی تبلیغ کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہاں اگر ایسا نہیں کیا تم قرآن کو چھوڑ کے کوئی دوسری کتاب لے کر کے تبلیغ کریں گے تورات اور بیبل کی تورات اور انجیل کی کتاب لے کر کے اگر تم جو ہے تبلیغ کرو گے ما بلدتا رسالتا ہے رسول تم نے رسالت قرآن کو چھوڑ کے کوئی دوسری کتاب کی تبلیغ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقید کے دور پر بول رہے کہ جو میں نے نازل کیا اسی کی تبلیغ کرنا ہے اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی کسی اور چیز کی تبلیغ نہیں کرنا تم جو ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے قرآن کی ہی تبلیغ نہیں کرو گے کسی اور چیز کی کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے رسالت کہا خدا نہیں کیا ما بلدتا رسالتا دیکھئے میرے بھائیوں کیا کر رہے ہیں ہم کی قرآن کو چھوڑ دیئے حدیث کو چھوڑ دیئے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیئے کسی اور چیز پہ ہماری محنت اور اتنی محنت کر رہئے ہیں تنی محنت کر رہے ہیں دن رات دنیا کے کونے کونے میں پھر رہے ہیں روزانہ لاکھوں کا روپیہ خرچ ہو رہا ہے لاکھوں کا روپیہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں قبلی کر رہے تم کس چیز کی کر رہے اللہ کس چیز کی کرنے کا بلے تم کر رہے کس چیز کی اس چیز کی کرو جس کی اللہ نے حکم کیا ہے تو یہ پہچانو آپ قرآن کی دعوت کون دیتے ہیں آپ دنیا کے اندر لیکھئے جماعتوں کو کون قرآن و سنت کون قرآن رسول اور قرآن نبی کے قابل مارے لگاتے ہیں کون اللہ کی طرف بلاتا ہے کون رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھئے اور پہچانی حق اس کے پاس ملینا آپ اہل حق بزرگوں کو مانتے ہیں علماؤں کو مانتے ہیں مفتیوں کو مانتے ہیں ائمہ کو مانتے ہیں مفسرین کو مانتے ہیں محدثین کو مانتے ہیں کہ وہ محدثین ہیں یہ مفسرین ہیں یہ فقاہ ہیں یہ علماء ہیں یہ جو ہے صلحہ ہیں یہ انبیاء ہیں یہ سب کو مانتے ہیں لیکن بات ترجی کیا ہے